اہم خبر آپ کو دے اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیمین پی ٹی آئی کی سزا موت تل کر دی ہے توشا خانہ کیس میں چیمین پی ٹی آئی کی سزا موت تل کر دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشا خانہ کیس میں چیمین پی ٹی آئی کی سزا موت تل کر دی ہے حسین عمد چودری آگاہ کیجئے مختصر فیصلہ جو ہے وہ چیف جسس سامر فاروق کی سربائی نے دورپنی بینچ نے سنایا ہے اور چیف جسس نے ڈاکٹر بابا روان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کل ہم نے فیصلہ جب محفوظ کیا تھا تو کوئی خاص وقت مقرر نہیں کیا تھا آپ کی ترخواست منظور کر لی گئی ہے تو یوں توشا خانہ کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے توشا خانہ کیس میں سزا کے خلاف جو سزا موطلی کی درخواستی چیرمن پیٹی آئی کی وہ منظور کر لی گئی ہے اور انہیں رہائی کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں اب ظاہرہ اس پر تحریری حکم نامت جاری ہوگا اس کے بعد مچل کے جمع ہوں گے اور اس کے بعد بقاعدہ اس کاروائی کو آگے پڑھایا جائے گا تاہم اس وقت توشا خانہ کیس میں سزا موطلی کی درخواست کو منظور کر لیا گیا ہے اور چیرمن پیٹی آئی کی درخواست موطلی کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں رہائی کے احکامات جاری کر دیے گا حسین احمد چودی ہمارے ساتھی موجود رہیے گا اسلامباد ہائی کورٹ نے چیرمن پیٹی آئی کی سزا موطل کر دی ہے توشا خانہ کیس اسلامباد ہائی کورٹ نے چیرمن پیٹی آئی کی سزا کر دی ہے موطل سلامباد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز دلائل مقامل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا اور آرڈر کی کاپی بھی کچھ دیر کے بعد مل جائے گی چیف درسس کا بابا روان سے مقالمہ سلامباد ہائی کورٹ کا چیمن پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا بھی حکم آم ڈیولپمنٹ سلامباد ہائی کورٹ کا چیمن پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا حکم سلامباد ہائی کورٹ نے چیمن پی ٹی آئی کی سزا موتل کر دی ہے سلامباد ہائی کورٹ